بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام ارز کرتا ہے پروگرام ہے پاکستانی زرات اور ہمارا اور آپ کا رابطے کا نمبر ہے 0333-5121879 تو بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہلو اسلام علیکم ماشاءاللہ شہزاد علی صاحب شہزاد علی کراچی سے کراچی تو بہت بڑا ہے کراچی پہ کونسی جگہ سے ہے کراچی پہ شہید ملت رہے ہیں شہید ملت رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں جی جی تو یہ ماشاءاللہ بڑے اچھا پروگرم ہے میں سے تو میں نے گھر میں تو ایک بکری ایک پانی لیے ہاں 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 میں نے بہت ساری جو پروگرمز ہیں نا وہ اس پہ جو بک میں ہیں وہ سارے ادھر دیتا جا رہا ہوں کتنا چاہیے ونڈا کو بنانے کے طریقے وہ بتا رہا ہوں وہ سارے اس میں آپ کو مل جائے گا ہاں انشاءاللہ اسی طرح حفاظتی ٹیک ہے بیڑ بکریوں کے حفاظتی ٹیک ہے وہ لکھیں گے آگے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ وہ بن جائے گا ہاں 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 کیا کہتے ہیں لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دانہ ڈالنے کے پاس پانی پڑا ہے تو وہ بیمار ہو جائے گا جب اس کو پیاس لگے اس وقت پلاتے ہیں اور صبح اگر آپ اور تازہ پانی فریش وارٹر رکھ کے وہ پلاتے ہیں ویسے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان میں بھی اگر کھانے کے بعد فورا پانی نہیں پینا چاہیے وہ تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر پانی یا درمیان میں پانی بندہ پیتا ہے انسان جو ہے لیکن جانوروں کے لیے آپ پانی تھوڑا دیر سے دیں گے تو زیادہ بہتر ہے فوراں وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اچ دفعہ وہ پیٹ ان کا پھول جاتا ہے اپھارا ہو جاتا ہے وہ خاص طور پر جب کوئی ایسی چیزیں روٹی ووٹی کھاتی ہیں یا کوئی چیزیں اور پھر فوراں پانی پی لیا تو اس سے اپھارا ہو جاتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑے دیر کے بعد دے دیں پانی گھنٹا ہے گھنٹا آدھا گھنٹا گھنٹا دو گھنٹے بعد دے دیں بات دے دیں آرام سے ٹیک ہے نا میں نے وہ دیکھا نا جب بہتر دے کر آتے ہیں وہ باہر سے چر کر آتی ہے لیکن آپ نے ہی اس کو پیاس لگی ہوتی ہے وہ تو آپ پلائیں اس کو دیکھیں پانی کا جب بھی پیاس اس کو لگے پیاس پانی تو دیں یہ جو جانور رکھنے ہیں نا یہ ایک جو بھی بے زبان جانور ہے وہ اس سے اس کا مالک جو ہے نا اس کی حرکات و سکنات سے بہت بھی واقع ہوتا ہے وہ ہر وقت اس کو دیکھتا رہتا ہے یہ اسی طرح ہے یہ ایسا پیشہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ اولاد کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح ان کا بھی خیال رکھتے ہیں یہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے کام والا ہے یہ اور اس میں ہفتے میں ساتھ دن کام کرنے کے ہیں اور ایک سال میں تین سو پیسٹھ دن کام کرنے کے ہیں آپ کبھی غافل نہیں رہ سکتے ان سے ہر چیز پر نظر رکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کون سا ابھی آپ زیادہ رکھیں گے نا جب انشاءاللہ تو آپ پھر ان کو دیکھیں گے کہ کتنے وہ کون سا جانور ہے جو بڑا ڈھیلا ہو کے سائیڈ پہ بیٹھ گیا ہے جو غالی نہیں کر رہا یہ آپ نے دیکھنا ہے اس نے تو نہیں بتایا آپ کو بتانا کہ مجھے بیمار ہوں ہاں جی دیکھیں میں آپ کو یہ جون جون آپ پروگرام دیکھتے جائیں گے آپ کو ہر چیز کا سوال کا جوا ملے گا جب وہ فرض کریں اور جو غالی روک دیتا ہے اور بیٹھا ہران بیٹھا ہوا ہے پریشان ہے تو آپ اگر خود اس کا ٹیمپریچر نوٹ کریں گے کہ کہیں اس کو بچارے کو بخار تو نہیں ہے اگر بخار ہے تو اس کا بخار کا علاج کریں گے یہ پھر اگر اس کو دیکھتے ہیں اس کا پیٹ پھول گیا ہے اس کو اپھارہ ہو گیا ہے پھر آپ نے اپھارے کا علاج کرنا ہے اسی طرح اگر اس کو پیاس نہیں لگ رہی تو آپ کو میں ایسے ایسے نسخے دوں گا آپ کو میرے پروگرام بہت سارے چونکہ یوٹیوب پہ ڈیڑھ ہزار سے زیادہ پروگرام موجود ہے تو اس میں سے آپ کو مل جائے گا کہ پیاس کیسے لگائی جاتی ہے ان کو اور ان کو بھوک کیسے بڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا اگر نہ ہوا تو میں ریفریش کرتا رہوں گا آہستہ آہستہ کیونکہ جدت ہے روزانہ نئی سے نئی چیزیں آتی ہیں ٹھیک ہے یا نہیں بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کال کرنے کا آپ کا پروگرام کیسے لگتی ہے بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ آپ کو بہت شکریہ تو اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ اور وہ ہے حدیث مبارک اور آخری سیگمنٹ اس پروگرام کا حدیث مبارک و رات کی حدیث مبارک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان